مجیدیہ اسلامی انٹر کالج کے سو سال پورے ہونے پر ایک سمینار کا آئیوجین ہوا مکتیتی کے روپ میں ہیدر آباد یونیورسٹی آف لا نلسار کے وی سی پروپیسر فیزان مصطفیٰ سامر ہوئے اور ان کا استقبال کیا گیا انہوں نے اپنی صدارتی تفریر میں عرب سنکھک اداروں میں قائم پیچید گی ویت بیوار کو بنانے پر قانونی پہلو کے نظریے سے بات رکھتے ہوئے کئی نصیحت کیا آخیر میں مجیدیہ کالج کو اور بہتر بنانے کے لیے پربندہ فرمان اگلا سے کہا ماجی سے نکل کر مستقبل کی اور بڑھیں اور ساتھ ہی انہوں نے کئی قانونی پہلو اور موجودہ حالات پہ اپنی بات رکھی آئیے سناتے ہیں ہمارک کو کہ ان کے بارے میں بتانا ان کی گھنٹی کرنا ہم سب کے لیے بہت بہت شوار ہے بڑے عدو بہتران کے ساتھ میں مائیکل پرشیدانی کی دعویٰ دی رہا ہوں صدر مطرمات سے کیا دار بہترانی کی دعویٰ دی رہا ہوں سلام علیکم علی جناب احسان افرا صاحب جناب فرحان افرا صاحب منجر خلی غرمت صاحب ویسید جناب احسان افرا صاحب 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 دیکھیں ایک تو ابھی پنسپل صاحب نے لاس میں کہا ایک اور اس بھی کرنے بھی کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ سب سے بڑی اقلیت اکثریت میں لارجس مائنورٹی ہیں مجھے ذرا اس چیز پہ اتراز ہے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جب نجمہ عبداللہ موڈی گورنمنٹ میں انہوں نے حلف لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان تو دراصل اکثریت ہیں دوسری بڑی اکثریت میں اور اقلیت نہیں ہے تو پھر میں نے ایک مضمون لکھا محترمہ کے اس اسٹیٹمنٹ کے جواب نے اور اس کے دو تین دن بعد شاید پرائم مینسٹر آفس سے ان کی کچھ کلاس 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 لی گئی تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں یہ کہنا چاہتی تھی اور آپ نے یہ کہہ دیا میں ذرا اس کو تھوڑی اور روشن ڈالوں گا ابھی لیکن یہ بات دستور کے حساب کا صحیح نہیں ہے دوسری چیز فاطمی صاحب نے کہا اور اس کو صحیح تھی کہ بھئی اقلاع کا بھی ذکر ہوا اور علم کا بھی ذکر ہوا اور یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے جن تک تاثر کرو آپ چین جو ہے وہ علم دین کا تو کوئی بہت بڑا مارکز نہیں تھا تو چیز فیڈ بھئی بھئی بات 12 جارہی ہے مدینہ منورہ سے اور بات کہہ رہے ہیں آنہت رإ shots تو اگر اس کا مطلب علم دین ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ مدینہ اور جہاں تو سارے صحابہ اکرام یہ نہیں کہا جاتا ہے لیکن ہم نے تقریباً دس عدیان یا گیارہ سجنہ اس میں گزار دیں کہ ایک آٹسیشل تقسیم کی ہم نے علم دین اور علم دنیا میں اور بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علمائے کرام نے کہہ دیا کہ علم کا مطلب صرف علم پہ دیا اور اس کی وجہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالہ ہے ایک اور بات نحن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ موڈرن پروگریسیو ایڈوکیشن اور ان کے اداروں کی بات ابھی ہوگی آپ کے ادارات دیکھئے انیس سو سترہ میں بنا ایک سیکلی سو سال بعد سرسید کی پیدائش ہو سرسید اٹھارہ سترہ میں پیدا ہے لیکن اس مغربی تعلیم میں ہسٹوریکل ہی مسلمان جو ہیں وہ پچاس سال تو ویسے ہی پیچھے تھے کیونکہ راجہ رام موہن روئے جو تھے ان کا بینگول رہنے سا پچاس سال پہلے آ چکا ہے لیکن ایک فرق ہے راجہ رام موہن روئے جو ایڈوکیسی کی ویسٹرن ایڈوکیشن کی اس کو ان کی قوم نے تسلیم کر لیا لیکن ہماری کمیونٹی نے سرسید پر فتوے لگا ایک میں کاؤنٹ کر رہا تھا شاید چھوان چھتپن ستوے سے پانچ کو میں نے پڑھے ہیں اپنے آپ اوریجنل ستوے جس میں ایک مکہ سے تھا اور جس میں یہ کہا گیا کہ یہ مومنن اینگلو اورینٹل کولیج جو ہے تو شیطان کا گھر ہے اور اگر یہ بنا دیا گیا تو اس کو مسمار کر دیا تھا تو آپ وہ آج کل کی کسی حکومت اور بیجے پی سے ایمیو کو مسمار کرانے کی ضرورت رہی ہے تو فتوہ کیا چکا ہے تین سو سال تک آٹومن ایمپائر میں ہم نے پرنٹنگ پریس نہیں آنے دی تین سو سال وہاں پیچھے ہوتے اور آپ یہ سوچئے میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ آج تک کوئی اتنی چیزیں یہاں لگیں یہ کوسٹرز کوئی ایسی سائنٹیفک تحقیق نہیں ہوئی جس کو ہم نے حرام نہ کہا ہمارے بچپن میں بیلڈ ہاں اتار دیتے تھے جب نماز پڑھ دے جاتے تھے گھڑیں اتار کے حضر لگتے تھے پھر میں سوچھے ایک چیز ایسی ہے جس پہ کوئی فتوہ نہیں آیا انٹرنیٹ کو کبھی کسی کیا لگتے تھے کہ وہ حرام ہے چلیے چلیے فادر لیو نے کرشینز کے کنٹریبیوشن کی بات کی میرا خیال سے بہت کنزورپیٹیوشن میں پیش کیا اور جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس سے بہت بہت رہا ہے میں دو باتیں صرف کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ 2.5 پرسنٹ کا ذکر رہا اس ملک میں اتنا ڈسکشن ہوا تبدیلی مذہب پہ خیر میں میں نے تو پوری کتاب لکھی اس پر کہ اگر واقعی میں کرشین مشنریز لوگوں کو زبردستی عیسائی بنا رہی ہیں تو پھر یہ 2.5 پرسنٹ کیوں ہے یہ تعداد بڑھنی چاہیے دوسری چیز یہ عجیب و بریب بات ہے کہ یہ کہا کہ وہ فورین کرشین مشنریز ہیں اور ان کو آنے کا حق نہیں ہے اور ان کو وہ کرنے کا حق نہیں ہے ایک تو ہے بہت کم فورین کرشین مشنریز دوسری چیز جو ہندوستان کے دستور میں آزادی مذہب کی آرٹکل ہے آرٹکل 25 وہ مذہب کی آزادی دیتا ہے نہ صرف ہندوستان کے شہریوں کو بلکہ ایون فورینرز ہندوستان کے دستور میں جو آرٹکل 25 ہے وہ کہتا ہے کہ ایوریون شہر ہے فریڈم ٹو پروفیس پریکٹیس اینڈ پروپاگیٹ انفیکٹی بارٹ پروپاگیٹ کی بڑی ہسٹری ہے ہسٹری یہ ہے کہ آئین ساز اسیملی میں اقلیاتوں کے لیے بھی ریزرویشن کا پرویجن تھا لیکن جو ہمارے کرشین مم لیکن بارٹ پروپاگیشن نہیں تھا تو جو ہمارے کرشین ممبرز سے جن کے نام لیے بارٹ پروپاگیٹ تو ہمیں چاہیے بارٹ پروپاگیٹ تو یہ ایک بارگین ہوئی ہے ایم سوری اور اس بارگین میں بارٹ پروپاگیٹ تو آگیا آرٹکل 25 میں لیکن اقلیتوں کا ریزرویشن ختم ہوگی ہے اور علمیہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ صاحب اب ان کو آزادی ہوگی اگر کسی کو اپنے مسلم میں تبدیل کرنا چاہیے کیوں کہ بعد میں انٹی کنورجن لوز بنے آج آدھی درجن سے زیادہ ریاستوں میں وہ لوز ہیں تو اڑیسہ میں اور ایم پی میں جب یہ اریجنلی لو بنا اور پھر اس کو چیلنج کیا گیا تو وہ اڑیسہ ہائی کورٹ میں تو وہاں جو آج بشپ کٹکتے ہیں انہوں نے باقیدہ پورا سب بائی ویل اور اول ڈیسٹیمنٹ اور یہ ساری سکپچر سکوٹ کر کے کہا کہ بھئی یہ تو مذہب کا بلکل بنیادی حصہ ہے تو ہائی کورٹ نے کہا سرکار سے کہ بھئی آپ بتائیے آپ کو کیا کہنا ہے سرکار نے کہا میں کچھ نہیں کہنا تو آپ کو معلوم ہے کہ ادالت میں اگر کسی نے ایک کلیم کیا اور دوسرے نے اس کو کنٹیس نہیں کیا تو وہ ایک ایڈمیٹیڈ کلیم بن جاتا ہے یہ ایڈمیٹ کر لیا سرکار نے کہاں سار ان کی مذہب کا حصہ ہے لیکن جب وہ اپیل سپریم کورٹ میں آئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پروپاگیشن کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ آپ پروپاگیٹ کیجئے مگر آپ کسی کو کنورٹ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بلکل غلط ہے اور ہندوستان کی جو آزادی کی لڑائی ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا فادرلیو شاہدس جیس کو اوورلوک کیا یہ اوزلون تو کانگریز بنی نہیں سکتی تھی اگر ان کا کنٹیویشن نہ ہو یا اینی بیسنڈ یعنی یہ جو بات میں بنا رہا ہے ہندو یونیورسٹی بنی سینٹرل ہندو کالیج اینی بیسنڈ نے بنا رہا ہے حمیدیا کالیج کا ذکر کیا ڈاکٹر نفیس نے میری والدہ وہاں پڑھیں میری بہن بھی پڑھیں وہاں پہ دوہزار چھے میں میں آیا تھا ان کا یو جیسی ٹیم کا میں میمبر تھا مجھے امید ہے کہ کالیج اب صحیح رہ گیا اور ترقی کر گیا ہوگا اور دگری کالیج تو بنی گیا ہے ہاشمی صاحب کی طرف بھی نظرہ سا آنا چاہوں گا اور تفصیل سے لیکن ایک بات کہی اچھی انہوں نے کہ اقلیت کی جب تاریخ ہوگی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا پاورلیس ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ جب آپ اقلیت کو ڈیفائن کریں گے تو کون ہے اقلیت میں اس پر تھوڑے سا اور روشنی ڈالنا چاہوں گا تیلندانا کو لے کے میرے خیال سے بہت اچھی تقریب تھی میں تو نروس ہو گیا اس کے بعد مجھے امت نہیں ہو رہی تھی کہ میں پوڈیم تک آتا دراصل تیلندانا میں پورتو کوئی سیکنڈ لینگویج نہیں ہے وہاں فرس لینگویج ہے اور جو ان کا سرکار کا لوگو ہے اس میں بھی اردو میں لکھا ہے تیلندانا سرکار تو انفیکٹ تیلندانا میں اردو کے لیے سب سے اچھا کام کیا اور ہونا بھی چاہیے تھا اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو کی بنیاد تو تیلندانا میں بڑی دکری سے ہی اردو ادھر آئی ہے بعد میں آپ لوگوں نے ہائیچیک کر لیا ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اتنی بات ہوئی یہاں زبانوں کی پریزرویشن کی ایک تو آپ کے علمیں ہیں کہ پچھلے ستر اسی سال میں تقریباً دو سو زبانیں ہندوستان میں مر گئے ہیں اور کوئی بھی ملک جو اپنی زبان کو زندہ نہیں رکھ سکتا وہ اس ملک کا یہ کہنا کہ ہمارا بڑا کمیٹمنٹ ہے ڈائیورسٹی کو یا اقلیتوں کو وہ اس کا بھی کمیٹمنٹ ہے لیکن ہندوستان کے دستور نے کسی بھی زبان کو قومی زبان نہیں دیا تو ہندی جو ہے وہ ہماری کوئی نیشنل لینگویج نہیں ہے کوئی بھی زمان نیشنل لینگویج نہیں ہے ہندی جو ہے وہ آفیشل لینگویج اور 22 زبانیاں جو پہلے سوگا تھیں اب 22 ہو گئی وہ سب کونسٹیوشنلی پروٹیکٹیڈ لینگویجز ہیں لیکن جیسا فادر علیو نے کہا کہ زبانیاں تو سولہ سو ہے ان میں سے اگر ہم نے صرف 22 کو پروٹیکٹ کیا تو یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہوئی لیکن آپ سوچئے کہ ابھی پچھلے سال جب نئی سرکار یوپی میں بنی اور اردو آپ کو معلوم ہے کونسٹیوشنل لینگویج ہے تو دو جو ہمارے لیجسلیٹرز تھے یوپی میں مقننہ کے مینورز انہوں نے اردو میں حلف لینا چاہا تو ان کو اردو میں حلف نہیں لینے دیا لیکن سنسکرٹ میں چھے لوگوں نے حلف لیا اب اس میں جو رول تھا رول آف بزنیس اس نے کہا تھا کہ حلف ہندی میں لیا جائے تو سنسکرٹ اور ہندی تو ایک زبان نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ شیڈیول ایٹ میں تو دونوں کے بیس بہت ڈسنس ہے جہاں سنسکرٹ آ رہی ہے اس کے بعد پانچ چھے اور آ رہی ہیں پھر ہندی کا ذکر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جس میں لیجسلیٹرز کو ان کی زبان میں اگر حلف بھی نہیں لیا جائے تو پھر یہ ہمارا پورا ایک کلیم اپنی ڈائیورسٹی کا اور ہٹروجینیٹی کے بارے میں مجھ کو ذرا سا بھی لگتا ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے ہ